ہلو فرینڈ سواغت ایک بار پھر آپ کا ہماری سینل میں سان سٹارٹس میں اور اگر آج کی اس ویڈے میں ہم بولور فرنڈیسی میں پچاس کے دشک کے فیمنز ڈائریکٹر ناریش سیگل کی ایزا ڈائریکٹر ریلیس سبھی موویز کی باکس آفیس ریپورٹ آفیورز کے ساتھ شیئر کریں گے ایزا ڈائریکٹر ناریش سیگل کتنی موویز ڈائریکٹ کر چکے ہیں کتنی موویز ہیڑ کتنی فلوپ اور کتنی بلوک پسٹر رہی اور ساتھ ہی ساتھ ان کے کمپلیٹ کریر کا سکسس ریشو کیا ہے آج کی اس ویڈے میں کمپلیٹ جانکاری ہم آفیورٹ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آج کیسے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ محسان سٹارٹ آس کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا تو چلیں ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تیوری ایزا ڈائریکٹر ناریش سیگل کی ڈیبیو مووی کا نام ہے راج دھانی اس فلم کی لیڈ کاس میں سنیل دت، نیمی، درگا خوٹے، جانی وکر اور کماری ناج شامل تھے اور یہ فلم 1956 کو رلیز ہوئی تھی راج دھانی ایک ایکشن ڈراما مووی تھی اور باکس آفیس پر یہ ایک فلاو فلم ثابت ہوئی تھی اور پر ناریش سیگل کی ڈائریکشن اپنی نیکس مووی کا نام ہے نائٹ کلاب فلم کی لیڈ کاس میں اشوک کمار، کامنی کشیل، نیشی، مبارک، ہیلن، افتخار، گوپی، دمل شامل تھے اور یہ فلم 1958 کو رلیز ہوئی تھی نائٹ کلاب ایک کرائم ڈراما مووی تھی جسے ایم ڈی بی ٹن میں سے 6.2 سٹار دیے گئے تھے اور باکس آفیس پر اسے ایک ہیٹ فلم قرار دیا گیا تھا اور ناریش سیگل کی ڈائریکشن اپنی نیکس مووی کا نام ہے میں نشے میں ہوں فلم کی لیڈ کاس میں سپر سٹار ایکٹر راج کپور، مالا سنہا، لیلا چیتنیس اور ناظر حسین شامل تھے یہ فلم 1969 کو رلیز ہوئی تھی میں نشے میں ہوں ایک کامیڈی فیملی ڈراما مووی تھی جسے ایم ڈی بی ٹن میں سے 6.8 سٹار دیے گئے تھے اور باکس آفیس پر یہ بھی ایک فلاف فلم ثابت ہوئی تھی اور ناریش سیگل کی ڈائریکشن اپنی نیکس مووی کا نام ہے اجالہ فلم کی لیڈ کاس میں شامی کپور، مالا سنہا، راج کپور، کم کم، لیلا چیتنیس اور دمل شامل تھے یہ فلم 1969 کو رلیز ہوئی تھی اجالہ ایک کرائم رومانٹک ڈراما موی تھی جسے ایم ڈی بی ٹن میں سے 6.7 سٹار دیے گئے تھے اور باکس آفیس پر یہ ایک فلاف فلم ثابت ہوئی تھی اور دور ناریش سیگل کی ڈائریکشن اپنی نیکس مووی کا نام ہے بوائی فرینڈ فلم کی لیڈ کاس میں شامی کپور، مادوبالا، دھارمینر سہر، نیشی کوئلی شامل تھے اور یہ فلم 1961 کو رلیز ہوئی تھی بوائی فرینڈ ایک رومانٹک ڈراما موی تھی جسے ایم ڈی بی ٹن میں سے 7.8 سٹار دیے گئے تھے انیس لاکھ کے بجنب بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر چھبیس لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورل ورڈ کلیکشن پچاس لاکھ کے ہوئے اور بوائی فرینڈ کو ایک بلو ایوری مووی قرار دیا گیا ناریش سیگل کی ڈائریکشن اپنی نیکس مووی کا نام ہے دارک سٹریٹ فلم کی لیڈ کاس میں اشوک کمار، کے انڈ سنگ، آمین بھائی کرناٹکی اور نیشی شامل تھے یہ فرم سال 1961 کو رلیز ہوئی تھی دارک سٹریٹ ایک ایکشن ڈراما موی تھی اور بوکس آفیس پر اسے ایک ایوری مووی قرار دیا گیا ناریش سیگل کی ڈائریکشن پر یہ نیکس مووی کا نام ہے پیار کا بندھن فلم کی لیڈ کاس میں راج کمار، نیشی، ہیلن، ناس اور دمال شامل تھے یہ ان سال 1963 کو رلیز ہوئی تھی پیار کا بندھن ایک فیملی رومنٹک ڈراما موی تھی جسے آئیم ڈیو بی ٹن میں سے 5.1 سٹار دیے گئے تھے اور بوکس آفیس پر اسے ایک فلاف فلم قرار دیا گیا ناریش سیگل کی ڈائریکشن پر یہ نیکس مووی کا نام ہے جب یاد کسی کی آتی ہے فلم کی لیڈ کاس میں دھرمیندر سر، مالا سنہ، آبی بڑا چاریا، انوب کمار اور اچالا سجدیف شامل تھے یہ فلم سال 1960 کو رلیز ہوئی تھی اور جب یاد کسی کی آتی ہے یہ ایک فیملی رومنٹک ڈراما موی تھی جسے آئیم ڈیو بی ٹن میں سے 6.9 سٹار دیے گئے تھے بوکس آفیس پر اسے ایک فلاف فلم قرار دیا گیا ناریش سیگل کی ڈائریکشن پر یہ نیکس مووی کا نام ہے مہاراجہ فلم کی لیڈ کاس میں سنجے خان، نوتن، نیروپا روائے، جیون اور ہیلن شامل سے یہ فلم سال 1971 کو رلیز ہوئی تھی مہاراجہ بھی ایک ایکشن ڈراما موی تھی جسے آئیم ڈیو بی ٹن میں سے 5.6 سٹار دیے گئے تھے اور بوکس آفیس پر مہاراجہ بھی ایک فلاف فلم ثابت ہوئی اور ناریش سیگل کی ڈائریکشن پر یہ نیکس مووی کا نام ہے اوپر والا جانے فلم کی لیڈ کاس میں وینود میرا، ریحانہ سلطان، ابھی بٹا چاریا، لکشمی چھائیا اور راجر حقسن شامل تھے یہ سال 1977 کو رلیز ہوئی تھی اوپر والا جانے ایک میسٹری ڈراما موی تھی اور بوکس آفیس پر یہ ایک فلاف فلم ثابت ہوئی تھی اور پر ناریش سیگل کی ڈائریکشن پر نیکس مووی کا نام ہے مہاویر فلم گلیڈ کاس میں راج کمان، دھارمینر، شطروں کنسینہ، راج بابر اور ڈیمبل کا واریہ شامل تھے یہ فلم 15 جولائے 1988 کو رلیز ہوئی تھی مہاویر، ایک فل ایکشن، ایڈوینچر، ڈراما موی تھی جسے آیمڈی بی ٹن میں سے 4.9 سٹار دیے گئے تھے اور بوکس آفیس پر مہاویر ایک کیاوریج مووی ثابت ہوئی اور یہی ایزا ڈاریکٹر ناریش سیگل کی کریر کی آخری رلیز ہونے والی فلم ثابت ہوئی ہے تو یہ ایزا ڈاریکٹر ناریش سیگل نے 11 موویز ڈاریک کی ہیں جن میں سن کی ایک مووی ہٹ رہی ہے دو موویز ایوریج، ایک بیلو ایوریج اور ان کے کریر میں سات موویز فلوپ رہی ہیں تو اس حساب سے بولیوڈ فلم ریسی میزا ڈاریکٹر ناریش سیگل کا سکسیس ریشو بنتا ہے 36.36% تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں ہماری آج کی کوشش آپ بھی ورس کو پسند نہیں ہوگی اگر ہماری آج کے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمارے چینل میں سانس راڈرز کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی ویورز کا بہت بہت شکریہ